محمد عمر صاحب نے اپنا پتہ وغیرہ نہیں لکھا پتہ نہیں کیوں چھپنا چاہتے ہیں لوگ جیسا کہ آپ نے رسولوں کی زمن میں فرمایا کہ وہ صرف انذار کے لیے آتے ہیں جبکہ بشارت کی وہاں گنجائش نہیں ہوتی لیکن سورہ آئیدہ سورہ مائدہ کی ایک آیت میں رسول مبشرین ابو منظرین یہ سورہ مائدہ میں نہیں ہے سورہ نساء میں ہے یہ تو میں نے بھی اس کا حوالہ دیا تھا کہ جب بات اصولی طور پر کی جائے گی تو بلکہ بشارت پہلے اور انذار بعد میں اور میں نے یہ نہیں کہا کہ رسول صرف انذار کے لیے آتے ہیں یہ میں نے نہیں کہا آغاز میں صرف انذار ہوتا ہے بگڑا ہوا معاشرہ ہے بشارت کس کو دیں وہ اہلِ خیر ہیں ہی نہیں تو بشارت کس کو دیں گے وہی قوم گمراہ ہوئی بھی ہے پھر جیسے جیسے ان میں سے لوگ ایمان لاتے ہیں جیسے جیسے لوگ توبہ کر کے صالح ہو جائے ہیں ان کے لیے بشارت تو وہ بعد میں بشارت آتی ہے پہلے انذار لیکن اصولی اعتبار سے جب بھی بیان کیا جاتا ہے قرآن میں تو بشارت کلس پہلے ہے اور انذار کا بعد میں لیکن ترتیب کے اندر وقت کے اعتبار سے کرنوجیکل آرڈر کے اندر انذار پہلے ہے بشارت بعد میں سید جمیل احمد صاحب سورہ نور میں سات آسمانوں کا ذکر ہے ان سات آسمانوں کی کیا مراد ہے یہ میں کئی مرتبہ آرز کر چکا ہوں کہ اس کے بارے میں تحال ہم کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے ہیں ابھی ہماری سائنسی معلومات اس درجے تک نہیں پہنچیں کہ اس گرہ کو کھول سکیں بس ہمارا ایمان ہوگا یہ جو آیات متشابہات قرآن مجید میں ہیں ان آیات متشابہات کے بارے میں ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ سب پر ایمان رکھو اور ان کی خود قرید میں نہ پڑو ہاں ہو سکتا ہے کہ وقت آئے اور اس میں یہ بات کھل جائے سائنس کا ترقی وہاں تک پہنچ جائے تا حال ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں شمس الحق صاحب گلشتہ کافی عرصے سے دنیا کی اختتام کے سلسلے میں آپ کی کافی تقاریر سنی ہیں آپ کے خیال میں ظہور مسید دجال اور ظہور مہدی آداد و شمار کے حوالے سے آپ کے اپنے خیال کے مطابق کس سن میں ہوگا یہ بات میں سن کے تعیون کے ساتھ نہیں کہہ سکتا قرآن مجید میں حضور سے دو جگہ کہلوایا گیا قُلْ اِنْ عَدْرِيْ أَقْرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوْعَدُونَ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے وہ قریب آ چکی ہے یا دور ہے یہ ضرور ہے کہ ہوگا تو پہلی بات تو یہ کہ جس کی خبر دی ہے حضور میں کہ دجال بھی آئے گا مہدی کا بھی ظہور ہوگا پھر حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا اور اس کے بعد پوری دنیا میں خلافت اسلامی کا نظام یہ تو یقینی ہے کہ ہوگا اب ایک گمان کا معاملہ ہے کہ میں یہ سبجتا ہوں کہ یہ دنیا کی تعریف جو ہے نوع انسانی کی ان واقعات کے بہت قریب پہنچ چکی ہے چنانچہ میڈل ایسٹ میں جو ہے بھٹی دہکنے والی ہے جس طرح کا بھی ہوا ہے معاملہ وہ آپ کے ساتھ لے ہے اور آپ تصمر کیجئے صرف یہودی جو مذہبی یہودی ہے وہ اس پر تلے ہوئے ہیں کہ وہ مسجد اقصہ کو گرائیں گے اور قبط السخرا جو ہے اس کو گرائیں گے اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا مسلمانوں کے اندر ایک توفان اٹھے گا نوجوانوں کے اندر ایک احتجاج کا جو مسجد تھی بلکل غیر آباد پڑی ہوئی تھی اتنے عرصے سے ہندوستان کی اور اس کی کوئی خاص حیثیت نہیں تھی ایودیہ کی مسجد جو ہے بابری مسجد اس پر آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں نے احتجاج کتنا کیا اور اس میں دو ہزار مسلمان جو ہیں وہ قتل ہو گئے تھے شہید کر دیئے گئے تو یہاں کیا ہوگا لاکھوں کی تعداد میں ماملہ سمجھتا ہوں کہ وہ معاملہ ہوگا اور اس کے بعد جو ہے یہ حالات اس تیزی کے ساتھ ان چیزوں کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے جن کی خبر جو ہے احادیث میں دی گئی ہے لیکن متائی ان کے ساتھ نہیں کہہ سکتے اظہار الحق صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بگ بینک کا ذکر کیا ہے قرآن میں اس کائنات کو بنانے کا چھے دن کا ذکر ہے آپ نے گزارش کی ہے کہ بگ بینک کا اصل میں وجود اصل میں دیکھئے کہ بگ بینک سے کائنات کا مادلی کائنات کا آغاز ہوا ہے میرا جو کتاب کیا ہے جس کے طرح میں نے آپ کو توجہ دلائی ہے اگر ان مسائل سے دیچسپی ہے تو اس کو پڑھئے ایک پری بگ بینک ہے بگ بینک سے پہلے اللہ تعالیٰ کے عمر کن سے ایک خنک نور پیدا ہوا ہے جس میں نہ حرکت تھی نہ حرارت تھی اس خنک نور سے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو پیدا کیا اور تمام انسانوں کی ارواح کو پیدا کیا اور ان سب میں سب سے پہلے روح محمدی کو پیدا کیا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ایک وقت آیا ہے کہ اسی نور کے ایک حصے میں ایک دمہ کا ہوا بہت بڑا بگ بینک یہ ہے فیزیکل ورلد فیزیکل کائنات فیزیکل یوری ورس کا نقطہ آغاز اور اس کے بعد کے براہل ہیں اور اس میں پہلا برحلہ آتا ہے بہت سخت حرارت والی آگی آگ آگی آگ ٹریلینز ڈگری جو ہے سینٹی گریٹ وہ کہتے ہیں کہ اس کی حرارت اس کا درجہ تھا اس دور میں جو پیدا کیے گئے وہ جنات ہیں جو آگ سے پیدا کیے گئے پھر وہ ناری کنے ٹھنڈے ہوئے اس کے اوپر کرسٹ وجود میں آیا جیسے زمین کا یہ کرسٹ آف دی ارتھ ہے یہاں سے حیات عرضی کا آغاز ہوا جس کا ارتقائی مرحلہ جا کر حضرت آدم پر ختم ہوا تو یہ زمین پھر اور اس میں لاکر روح پھوکی گئی تو آدم کا وجود جو ہے وہ دو حصوں پر مشتمل تھا ایک حیوانی وجود جو خاکی الاصل ہے جو زمین سے بنا ہے مٹی سے بنا اور ایک وہ روح کے جو میں پھوکی گئی ہے اسی طرح ہر انسان کا معاملہ ہے جب رحم مادر کے اندر اس کا حیولہ تیار ہو جاتا ہے چار مہینے کے بعد پھر اس میں اس کی روح جو ہے وہ لاکر وہاں سے شامل کی جاتی وہ میں بیان کر چکا ہوں ساقب شیخ صاحب آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ ہمارے غوث العظم کا بت نہیں ہے تو کیا ہمارا کوئی غوث العظم یا دستغیر یا مشکل کشاہ اللہ کے علاوہ نہیں ہے اسی کو میں نے گویا کہ ایک طرح سے لطیف انداز میں کہا یہ بھی تو ہماری جو ہیں وہ تراشی ہوئی باتیں ہیں نا غوث تو اللہ ہے صرف غیاس یا غیاس المستغیسین تو اللہ ہے اور کوئی نہیں لیکن ہمارے ہاں یہ غلو ہوتا ہے یہ غلو تھا جس نے حضرت مسیح کو اللہ کا بیٹا بنا دیا یہ غلو ہے جس نے حضرت علی کو خدا بنا دیا ایسے لوگ موجود رہے ہیں اب بھی ہیں جو حضرت علی کو کہتے ہیں خدا گوڈ انکارنیت حضرت مسیح کو بھی گوڈ انکارنیت بھی کہا گیا اور پھر بیٹا کہا گیا تو یہ غلو ہے جو ہمارے علیاء اللہ کے بارے میں ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا یہ غلو اس حد تک نہیں پہنچا کہ مجسمے بھی تیار ہو جاتے بھت بھی بن جاتے ہیں یہ اللہ کا شکر ہے اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ قبروں سے ٹڑڑی دل کی طرح نکل کے مردے بھائیں گے تو کیا یہ زمینی قبر میں ہے یا عالم برزخ دنیا میں اصل میں جو بھی ہے عالم برزخ جو بھی مرا ہے چاہے انسان اسے کسی شیر نے کھا لیا وہ بھی کہا گیا آخر شیر بھی مرے گا مر کر پھر وہ مٹی ہو کر مٹی میں ملے گا کوئی اگر سمندر میں ڈوبا ہے اسے کوئی مچھلی کھا جائے گی وہ کہاں جائے گی مچھلی بھی مرے گی اور پھر وہ بھی تو ہر شیر زمین میں ہی ہوگی اسی میں سے نکلے گی لیکن یہ کہ عالم برزخ اس کو ہم کہتے ہیں لیکن اس کا تعلق اسی زمین کے ساتھ ہے لیکن ضرور نہیں کہ قبر ہو ہر ایک کی قبر وہ ہے جو دنیا کے اندر خوط ہوا ہے عام طریقے سے آپ نے جا کے دفن کر دیا اچھا جب لوگ جلا دیتے ہیں مٹی بنا کے راک بنا کر اڑا دیا سمندر میں بہا دی گنگا میں بہا دی آخر وہ راک کہاں گئی یہ زمین سے باہر تو نہیں جائے گی کہیں جا کر وہ سمندر کی تہہ میں بیٹھے گی کچھ ہوگا اسی زمین سے نکلے گی محمد زفر اقبال صاحب یہ سوالات تو بہت آ رہے ہیں میرا سوال یہ نوبل پوائنٹ میں جو پروگرام ہوا اس کے بارے میں اقراط آپ نے کہا تھا کہ ہم دوسری تنظیموں کے ساتھ الیکشن میں تعاون کریں گے جب آپ کو یقین ہے کہ اسلام اس طرح دین اللہ غالب نہیں ہو سکتا دین تو صرف جہاد اور طاقت سے اور سنت کے مطابق یہ آ سکتا ہے جو پھر آپ ان تنظیموں کے ساتھ کیوں دیں گے اصل میں بہت ہی امدہ سوال ہے اس حساب کا میرا جواب یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی الیکشن کو حرام نہیں کہ اور ہمیں حکم یہ ہے تعاون ورالدر والتقوی ولا تعاون ورالاسم وردوان تو الاسم وردوان میں تو وہ نہیں آتا حرام نہیں ہے ہماری رائے میں اس سے فائدہ کچھ نہیں لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جو لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ ہو سکتا ہے وہ بدنیت ہیں یا بے ایمان ہیں نہیں ان کی خلوص کے ساتھ یہ رائے ہو سکتی ہیں لہذا اگر دو سٹیں پوری ہو جائیں کہ خالص دینی محاذ بنے اور وہ دینی ہی اپنا منیفیسٹو لے تو ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے ان پر حجت قائم کرنے کے لیے ہمیں کسی سے دشمنی نہیں ہے ہمیں کسی کے ساتھ قد نہیں ہے زندہ زندہ کا معاملہ نہیں ہے کوئی شقاق جس کو قرآن کہتا ہے وہ نہیں ہے یہ ہے جو کہ ہم کریں گے انشاءاللہ لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ یہ ہو نہیں سکے گا گٹ جوڑ جو ہے وہ سیکیور جماعتوں کے ساتھ میں اس بات کی مضاحت چاہتا ہوں جو ہینڈ بل میں کہی گئی ہے انتخابات میں ووٹ تو متقی اور غیر متقی سب دیں گے البتہ امیدواروں کے اخلاق و کردار کی بھرپور سکریننگ کی جائے گی یہ سکریننگ کس طریقے سے ممکن ہوگی کیا یہ اب ممکن ہے یعنی اس نظام میں اپنے بنے ہوئے جیسے گریجوئٹ کی شرط وغیرہ ویسے تو یہ ہمارے دستور میں دفعہ با سٹھ اور تریسٹھ میں ہے کہ فل سکریننگ ان کی ہونی چاہیے لیکن شرط یہ لگا دی گئی ہے کہ صرف جو ہے خود جو امیدوار ہو وہ ایک دوسرے کے اوپر نظام لگا سکتے ہیں کوئی باہر کا آدمی نہیں آکے کوئی بات کیا سکتا ہماری جو سکریننگ ہوگی انشاءاللہ تعالی اگر وہ نظام قائم ہوا تو اس کے لیے ایک ادارہ قائم ہوگا جیسا کہ رات بھی میں نے ارز کیا تھا اسلامی نظام میں عدالت میں گواہ کی حصے سے بھی کوئی شخص پیش نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی سپیڈنگ نہ ہو جائے اس کے اہلِ بحلہ گواہی دے کہ ہاں یہ ایک نیک آدمی ہے شریف انسان ہے اور معلوم ہو کہ اس کے پاس جو دولت ہے وہ واقعیتن جائز ذرائع سے کمائی ہوئی ہے تو یہ سپیڈنگ جو ہے اس کا ایک نظام قائم کر دیا جائے گا ایک محکمہ اس کے لئے باقعیتہ قائم ہو جائے گا جب نظام ہوگا تو اس کے لئے آپ الیکشن کے لئے اتنا بڑا الیکشن کمیشن جو ہے اور اس کے اوپر جو ہے کروڑوں اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں تو اس کا ایسا ادارہ بھی وہاں پر قائم ہو سکتا ہے اجتہاد پارلیمنٹ کے ذریعے ہوگا یہ کیسے ممکن ہے یہ دوسرا علماء ہی کریں گے یہ تو میں نے رات واضح کر دیا تھا اجتہاد تو علماء کریں گے لیکن دیکھئے علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین نہیں ہے کہ یہ علم ہے اور ہمارے ہاں کیا ہے ایک فرقے کے علماء دوسرے فرقے کے علماء کو تشریف کرتے ہیں تو نہیں کرتے وہ تو کہتے گمراہ ہیں ہمارے ہاں جو غالی بریلوی ہیں ان کے نظریک تو سارے دیوبندی کافر ہیں جب کافر ہیں تو ان کے علماء جو ہیں وہ تو کافر سے بھی بڑے ہو گئے لہذا اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ علماء اجتہاد کریں گے لیکن کس کا اجتہاد نافذ ہوگا یہ فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی اب یہ اختیار کوئی بادشاہ تو ہے نہیں اور اگزیب عالمگیر تو بیٹھے ہوئے نہیں ہے کہ انہوں نے جو ہے ایک کمیٹی بنا دی اس کمیٹی نے جو فتاوہ دیئے مرتب کیے وہ فتاوہ عالمگیری کہلائے حالانکہ عالمگیر نہ عالم دین تھے نہ مفتی تھے نہ فقی تھے کچھ بھی نہیں تھے وہ فتوے ان کے مرتب کردہ نہیں تھے لیکن نافذ کرنے کی طاقت تو ان کے پاس تھی نہ ان مولویوں کے پاس تو نہیں تھی جنہوں نے یہ فتوے دیئے وہ اختیار تو عالمگیر کے پاس تھا اس لئے وہ فتاوہ عالمگیری کہلاتے ہیں اس معنی میں میں کہہ رہا ہوں کہ اجتہاد جو ہے وہ پارلیمنٹ کرے گی یعنی کون سا اجتہاد نافذ العمل ہوگا اور کتاب قانون کا جز بن جائے گا اس کا فیصلہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کرے گا محمد زفر عمر صاحب میرا سوال یہ کہ خلافت کب اور کیسے آئے گی پاکستان کو بنے ہوئے تقریباً بابن سال ہو گئے ہیں اور موجودہ حالات میں بھی شکل جو ہے یہ تو اصل میں پھر ایک پورا جو ہے مضمون ہوگا جو پوری تقریر کا ہے اس وقت میں اس کے بارے میں نہیں جا سکتا اور اب تھک بھی گیا ہوں میری عواز بھی بیٹھ گئی ہے آپ کے علمے ہوگا میں دو مہینے سے بیمار چل رہا ہوں یہ تو تھوڑی سی مجھے سہولت حاصل ہوئی ہے تو میں آگے آؤں اور نہ پچھلے مہینے میں نہیں آسکا تھا اتنی زیادہ خرابی تھی تو بارہل اس کو تو آپ جو ہے میری کتاب خطبات خلافت موجود ہے اس کا مطالعہ کریں کہ خلافت جو ہے کیسے آئے گی آئے گی ضرور یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ کب آئے گی تھوڑے ہوتے دیں محمود آوان صاحب آپ نے فرمایا کہ سیاسی کشاکش سے کنارہ کشی کرتے ہوئے بالخصوص دینی جماعتوں کو اتحاد کرنا چاہیے میں آپ کی حکمت عملی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ الیکشن سے بائی کارڈ کرنے سے وہ کون سا اہم منشور ہوگا جس سے دینی جماعتوں کا اتحاد پروان چڑھ سکے گا بھلائی کی دعوت لیکی کا شورہ اور برائی سے روکنا تمام مذہبی سرقوں کے دعویٰ ہے اور اس کے برعکس مذہبی جماعتوں کا اختلاف کی ہے مذہبی جماعتوں نے اس کو عملاً استیار نہیں کیا ہے وہ اس کے لیے اگر ایک اتحاد بنا لیں اور پھر کہیں کہ بھائی یہ کام غلط ہے یہ مت چھوڑ دو اس کو ختم کرو ورنہ ہم سڑکوں پر آتے ہیں ہم مظاہرہ کریں گے گھراؤ کریں گے ہم ان بینکوں کا گھراؤ کر لیں گے پکٹنگ کریں گے نہ کسی کو داخل ہونے دیں گے نہ نکلنے دیں گے اگر طاقت ہو جائے منظم ہو تو اگر یہ تمام دینی جو ہیں جماعتیں جمع ہو جائے تو ان کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ مجھے کام کر سکے یہ ہے جو میں پیش کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے خاجہ احد صاحب اللہ تعالیٰ اندو پاکستان مسلم ایسی کافر دیورن حضرت نوح مٹر کا آغاز بگ بینک سے ہوا ہے اس سے پہلے میں نے ارس کیا ایک لطیف روشنی تھی اس روشنی کو سورج کی روشنی پر قیاس نہ کیے جس سے کہ فرشتے بنے ہیں اور جس سے کہ ارواح انسانیہ بن گئے وہ تھی لیکن وہ میٹر نہیں تھا اور اسی لیے میٹر کی جو تخلیق ہے اس میں ٹائم لگتا ہے کائنات کو اللہ نے بنایا ہے اس میٹریل ورڈ کو چھ دنوں میں بچے کو اللہ تعالیٰ رحم مادر میں نو مہینے میں تیار کرتا ہے لیکن یہ کہ وہ جو پہلا بگ بینک تھا جس سے کہ وہ نور وجود میں آیا ہے پہلی حرف کن اس کے بعد جو ہے اس نور سے ارواح پیدا کیا گیا ان میں ٹائم نہیں لگا یا ملائکہ پیدا کیا گیا اس میں کوئی ٹائم نہیں یہ میری کتاب کو آپ بتالہ کر لیں وہ میں نے اس کا ذکر کر دیا ہے باقی پاکستان کے بارے میں بھی میں نے ابھی ارس کیا کہ ایک چیز کا تو مجھے یقین ہے کہ عالم عرب پر تو اللہ کا بہت سخت عذاب آنے والا ہے اور آ کر رہے گا بجے کیا ہے؟ وہ اس اعتبار سے پریولیجڈ لوگ ہیں امت کے اندر ان کا اونچا مقام ہے انہیں اللہ نے فضیلت دی ہے کیا فضیلت؟ ایک حضور خود عرب تھے ان میں سے تھے یہ فضیلت انہیں حاصل ہے نمبر دو ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام محفوظ ہے موجود ہے انہیں عربی زبان کی گریمر اور یہ اور وہ اور اس کے لیے چٹائی توڑ تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے قرآن سمجھ دے کے لئے اس کے باوجود آزاد ہونے کے بعد ان میں سے کسی نے اسلامی نظام قائم نہیں کیا تو سب سے بڑے مجرم وہ ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ڈیڑھ سو کروڑ آبادی مسلمانوں کی ہے اندازہ یہ ہے ان میں تیس کروڑ تو عرب ہیں باقی یہ چودہ کروڑ نمبر دو پر آتے ہیں ہم جو پاکستانی مسلمان ہیں نمبر دو مجرم ہم ہیں ہم نے لاکھوں انسانوں کی قربانی دی اور ہزاروں عورتوں کی عصمتوں کو لٹوایا اس ملک کے لئے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کنارے میں اور اسلام ہم نے یہاں قائم نہیں کیا بنگلے بنا لیے محل بنا لیے ڈیفنس میں جا کر دیکھ لیجئے اور نئی جنبر نہیں آبادی ان میں جا کر دیکھ لیجئے کیسے ماربل تھوپے گئے ہیں کس طریقے سے جو ہے پیسہ خرچ کیا گیا ہے اسلام جس کے لئے بنایا تھا وہ کہاں ہے بھئی وہ نہیں ہے لہذا میں نہیں کہہ سکتا فیٹ آف انڈو پاکستانی مسلم is hanging in the balance ہو سکتا ہے ہم پر بھی کوئی بڑا سخت عذاب آجائے اللہ کی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی سرحد سے قریب ترین جو دو صوبے بنتے ہیں ان میں سے ایک پنجاب ہے اور ہریانہ اس میں تو مسلمان کوئی ہے ہی نہیں پھر ادھر جو ہے سندھ کے ساتھ ملنے والا تھرپارٹر کے ساتھ ملنے والا یہ گجرات اور وہاں کیا ہو رائے اس وقت مسلمانوں کے ساتھ اور پاکستان کی سرحد پر جو ہے فوج کھڑی ہوئی ہے ایک ملیت دس لاکھ فوج کھڑی ہوئی ہے کیا نیت ہے ان کی ہمیں کچھ معلوم نہیں تو کچھ پتہ نہیں کہ ہمارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب کا بہت بڑا کوڑا پرسکا ہے ہو سکتا ہے لیکن امید یہ ہے کہ اس کے بعد ہمیں ہوش اللہ تعالیٰ دلا دے گا اور پھر جو ہے یہ جو عیش کی وجہ سے کچھ مال مسد کچھ حال مسد جو مستیاں چھائی ہوئی ہیں ختم ہوگی تو پھر شاید یہاں پر بہتری کا راستہ نکل آئے اور یہی سے پھر خلافت کا ندام شروع ہو سکے محمد شاہ صاحب ہیں غالبا کل کی تقریر کے مطابق آپ نے کہا پاکستان موجزانہ طور پر بنا ساتھ نیوکریئر پاور بھی بنا یہ ایک اللہ کی ہمارے لیے حجت بھی تو ہو سکتی ہے کہ اس ملک اور خطے کو موقع دیا جائے اگر پوزیٹیو ریسپونس ہو تو ٹھیک بڑھنا اس ملک اور خطے کو تباہ کر دیا جائے اس بارے میں آپ کی رائے کیا میں رائے دے چکا ہوں اس کا امکان ہے ہنگنگ اندی بیلنس میں نے الفاظ استعمال کیے شکیل احمد صاحب قرآن ایمان لانے میں کتنا اور ایمان بنانے میں کتنا کردار یا پکانے میں یا اپنانے میں کیا کردار ادا کرتا ہے قرآن مجید بہت ہی فیصلہ کن کردار ادا کرتا ہے لیکن خاص طور پر اگر اس کو سمجھ کر پڑھا جائے ورنہ تو صرف پڑھنا ہے اور آپ نے سمجھا نہیں ہے تو پھر تو صرف ثواب ملے گا کہ آپ نے وقت لگایا ہے آپ نے جو بھی اپنا وقت لگایا اس کے پڑھنے میں اس کی کوئی وجرت آپ کو مل جائے بس اس کا کوئی اور نتیجہ اس کی کوئی اور برکات آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا اتنی سی عربی سیکھ لیں ضرور کہ قرآن مجید کو براہ راست پڑھیں اور آپ کسی ترجمے کے محتاج نہ ہو کسی انٹرپلٹیشن دیکھنے کی ضرورت محسوس نہ ہو قرآن براہ راست وہ آپ کے ذہن پر نازل ہو جائے تو انشاءاللہ والعزیز یہ قرآن ایمان دل کے اندر پیدا کرے گا اور اگر پہلے سے ایمان ہے اسے مضبوط کرے گا پروان چڑھائے گا صدیق عمر صاحب اچھا مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ رات کی تقریر کے شرقہ میں سے بھی کافی حضرات آج یہاں پہنچے ہیں میں ان کا مشکور ہوں ممنون ہوں آپ نے کل کی تقریر میں فرمایا کہ آپ چاہتے ہیں کہ تمام دینی جماعتیں متحد ہو کر دین کا کام یعنی فروغ دین کے لیے کام کریں اور سیاست سے الگ رہیں کیونکہ اب تک دینی جماعتیں تین چار سیٹیں حاصل کی ہیں تو چائیس پس صرف کیا جائے گزارش ہے کہ بیان فرمائیں کہ کیا دین سیاست سے الگ کیا دینی لوگوں کو ملکی سیاست سے الگ رہنا چاہیے قطع نہیں میں نے تفصیل سے میری کتاب استحقام پاکستان اس میں اس مسئلے پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے کہ کوئی مسلمان خالص غیر سیاسی آدمی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ سیاست دین کا حصہ ہے اور کوئی جو ہے باشعور انسان غیر سیاسی نہیں ہو سکتا باشعور انسان وہی ہوگا جس میں کوئی شعور ہے سمجھے وہ رائے رکھے گا ملک کدھر جا رہا ہے قوم کدھر جا رہی ہے خیر ہے بلائی ہے یہی سیاست ہے لیکن سیاست کی ایک تخصیم کیجئے ایک ہے انتخابی سیاست اور ایک ہے انقلابی سیاست انقلابی سیاست ہوتی ہے انقلاب کے لیے پورے نظام کو بدلنے کے لیے انتخابی سیاست ہوتی ہے صرف حکومت کے حصول کے لیے چہرے بدلنے کے لیے ہاتھ بدلنے کے لیے تو ہم انقلابی سیاست میں ہیں لیکن انتخابی سیاست کو بیکار سمجھتے ہیں البتہ انقلاب آ جائے گا پھر ہم اپنا انتخابی نظام بنائیں گے پھر جو اس کا انتخاب ہوگا وہ دین کا حصہ ہوگا نوید السادات آپ نے کل کے پروگرام میں مولانا علیہ صاحب کا ذکر اور ان کی فکر اس کے نتیجے پوری دنیا میں کام جاری ہے کیا آپ ابھی تک في زمانہ تملیغی جماعت کے کسی بھی ایک عالی رفیق سے ملے ہیں اور آپ کی اس جماعت کے بارے میں قرآن و سنت کے حوالے سے حوالہ جات اور رائے کیا ہے اصل میں میں اس سے گریز کیا کرتا ہوں عام طور پر جماعتوں کے اوپر کوئی تنقید یا اختلاف ایک بطور واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں جب جماعت اسلامی سے علیدہ ہوا تھا سن ستاون میں تو سن ستاون اور اٹھاون جو ہے میں نے تبلیغی جماعت کے ساتھ ہی گزارے اور شب جمعہ جو ہے جو میں رات کی شام کو جا کر محرم کے وقت سے اور پھر فجر کے بعد تک مسجد کے اندر ان کے ساتھ قیام کیا سہ روزے متعدد لگائے چلے کی نوبت نہیں آئی تھی لیکن پھر میں نے قریب سے دیکھ کر ان کے بہت بڑے شخصیتوں سے مفتی زین العابدین صاحب فیصل آباد والے ان سے گفتگو بڑی مفصل ہوئی تھی میری کوئیٹے میں ایک اجتماع بہت بڑا تھا اس میں میں گیا تھا تو میں اس ندیب پہ پہنچا کہ تبلیغی جماعت انفرادی اصلاح اور عبادات کا شغف اور سنتوں کا اختیار کرنا اس کے اعتبار سے بہت مفید ہے بہت مؤثر ہے لیکن اجتماعی نظام کا تصور ہی کوئی ان کے سامنے موجود نہیں سیاسی معاشی نظام بدلنا اور معاشرطی نظام بدلنا نمبر دو یہ کہ وہ نیکی کی تلقین تو کرتے ہیں بدی پر گرفت نہیں کرتے پکڑتے نہیں ہیں عمر بالمعروف تو ہے نہیں ان المنکر نہیں ہے اس گاڑی کے دو پئیے ہیں قرآن حدیث کی روح سے عمر بالمعروف نہیں ان المنکر ساتھ ساتھ آتے ہیں یہ کبھی علیدہ نہیں آتے اب علیدہ نہیں ان المنکر تو آیا ہے عمر بالمعروف علیدہ نہیں آیا لیکن یہ کہ یہاں پر عمر بالمعروف کہہ لیجئے تلقین ہے نصیحت ہے خیر کی لیکن برائی کے اوپر تنقید نہیں اس لئے یہ کہ انہوں نے اپنی دعوت کا اصل مرکز و محور جو ہے وہ اپنی کچھ باتیں چھے نکات کچھ بدرگوں سے سنو ہی باتیں کچھ ضعیف احادیث ضعیف بھی قوی بھی قرآن مجید کو اس کا مرکز و محور نہیں بنایا کہ لوگوں کو آمادہ کریں کہ بھئی قرآن پڑھو سمجھو عربی سیکھو تو یہ میرے چند ان سے اختلافات ہیں جس کی بنا پر پھر میں نے یہ تیہ کیا کہ یہ میرے لیے نہیں ہے اس کے بعد بہرحال پھر میں نے اپنا راستہ اختیار کیا وہ ایک نبی بات ہے بس حضرات اب یہ باقی سے میں معذرت خواہ ہوں